ہائے فرینڈز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کا ہوسٹ فرحان علی خوش آمدید ہے آپ کو میرے اس یوٹیوب چینل میں جس کا نام ہے ٹیکسٹائل مشینری لورز بائے انجینئر فرحان علی دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ پی ای گروپ یعنی کے فیکٹری سیٹنگ والے گروپ کے حوالے سے ہے اگر آپ اسی انویٹر کی آئی این ویڈی انویٹر کی کیٹالوگ بک کو بھی دیکھیں گے تو اس میں بھی اس کی جو سیٹنگ ہے وہ نہیں بتائی گئی یہ دیکھیں یہ جو پی ای گروپ یعنی کے فیکٹری سیٹنگ کا گروپ ہے اس گروپ ہے فیکٹری سیٹ پیرامیٹر گروپ یعنی کے یوزر کو اس کی اکسس دینے سے انہوں نے منع کیا ہے یوزر کو اس کی اکسس نہیں دی گئی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس گروپ میں کس طرح سے آپ انٹر ہو سکتے ہیں اور اس گروپ میں کون کون سی سیٹنگز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اور ایک اور چیز کہ اسی گروپ کی سیٹنگ کے حوالے سے بہت سے لوگ مارکیٹ میں لوگوں کو دھوکھا دے رہے ہیں کیونکہ جو انویٹر ہوتا ہے کئی مرتبہ کم کلو وارٹ کا ہوتا ہے اس کی سیٹنگز ہیں اس کی جو کلو وارٹ ریٹنگ اس کا کرانٹ اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چینج کر کے آپ کو اسی طرح سے وہ سیل کر دیتے ہیں بیچ دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ جن کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے وہ گریب دوکھے میں آ جاتے ہیں تو لہٰذا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پی ای سیٹنگ گروپ اور اس کا جو پاسورڈ ہے وہ کیا ہے وہ بتاؤں گا اور اس کے جو فنکشنز ہیں یعنی کہ پی ای زیرو ون سے لے کر پی ای بارہ تک وہ آپ کو سب کے ساتھ بتاؤں گا تو چلیئے ویڈیو کو مزید لمبا کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اسی انوارٹر کی یہ والا جو انوارٹر ہے نیم پلیٹ دکھاتا چلوں نیم پلیٹ کے بعد میں آپ کو اس گروپ میں انٹر کیس طرح ہونا ہے اور اس میں کون کون سی سیٹنگ ہے اور آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو اس وقت یہ جو میرے پاس انوارٹر موجود ہے اس کی آپ سب سے پہلے پاور آؤٹ پوٹ ریٹنگ دیکھیں کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے 4 کلو وارٹ سے 5.5 کلو وارٹ ٹھیک ہے اگر آپ یہ والا جو پی گروپ ہے اس میں جا کے آپ دھوکھا دیکھیں کسی کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارا انوارٹر سات کلو وارٹ کا ہے اور آپ سات کلو وارٹ کے والے سے بھی اس کو سیل کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں انوارٹر کے پیرامیٹر کی جانے تو دستو اس وقت میرے سامنے اس کا یہ جو ڈسپلی ہے وہ موجود ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ پروگرام والا بٹن پریس کرنا ہے اور پروگرام مینیوں میں انٹر ہو جانا ہے یہ میں نے پروگرام کا بٹن پریس کیا ہمارے سامنے آگیا ہے پی زیرو گروپ تو اب ہم جائیں گے پی ای گروپ میں پی یعنی کہ فیکٹری سیٹنگ والے گروپ میں تو پی ای میں گروپ میں جانے کے لیے ہم اپ اور ڈاؤن ایرو کیز کا استعمال کریں گے پی وان پی ٹو پی ٹری پی فور فائف سکس اور اسی طرح آپ نے اپ ایرو کی جو ہے اس کو پریس کرتے ہوگے چلے جانا ہے پی ای گروپ میں یعنی کہ فیکٹری سیٹنگ والا گروپ پی آنے کے بعد آپ نے ڈیٹا انٹر والا بٹن پریس کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے آگیا ہے پی ای ڈبل ڈیرو دبارہ سے میں انٹر کا بٹن پریس کرتا ہوں تو دیکھیں میرے سامنے فائیو زیرو جو ہے وہ ڈسپلی پہ آنا شروع ہو گئے ہیں جس کا مطلب ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اس پہ ایک پاسورڈ ہے وہ پاسورڈ آپ لگائیں گے تو اس کے بعد آپ اس کے کسی بھی پیرامیٹر میں انٹر ہو سکتے ہیں دیکھیں میں انٹر کا بٹن دبا کے یہ دیکھیں پی ای ڈیرو وان یا ٹو کچھ بھی لانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ یہ ڈاؤن ایرو کی کی مطلب سے تو میں اس میں انٹر نہیں ہو پا رہا دیکھیں میں اسکیپ والا بٹن پریس کرتا ہوں اور یہ دیکھیں میں چلا جاتا ہوں آپ کے سامنے پی ڈیرو گروپ میں یہ پی ڈیرو گروپ ہے انٹر کا بٹن میں نے پریس کیا میں ایسے جب دباتا ہوں تو دیکھیں پی ڈیرو ڈیرو وان ٹو تھری فور یعنی کہ جو ویلیو میرے پاس سکسیسیبل ہے جن کو میں چینج کر سکتا ہوں وہ دیکھیں ہمارے سامنے اوپن ہو رہی ہے میں انٹر دباتا ہوں یہ پچاس لکھا ہوا ہے شیفٹ والا بٹن میں اگر پریس کروں تو پچاس کو میں کام کر کے چالیس کر سکتا ہوں تھرٹی کر سکتا ہوں یعنی کہ جو بھی چینجز ہیں وہ میں کر سکتا ہوں لیکن اسی طرح اگر ہم دوبارہ سے چلتے ہیں پی ای گروپ میں تو ڈاؤن ایرو کی کو میں استعمال کرتا ہوں پریس کرتا ہوں تو یہ پی ای آ گیا انٹر کا بٹن پریس کیا پی ای ڈبل ڈیرو اب میں دوبارہ سے انٹر کا بٹن پریس کروں گا تو یہ مجھ سے کہے گا کہ پاسورڈ لگائیں آپ کو اس کا پاسورڈ یوزر میانویل میں بھی نہیں ملے گا تو اس کا پاسورڈ آپ نے لگانا کیا ہے چلیے دیکھتے ہیں تو یہ شفٹ کے بٹن کو آپ نے استعمال کرنا ہے شفٹ کا بٹن میں پریس کرتا ہوں یہ میں نے شفٹ کا بٹن پریس کیا تو وہاں پر آپ نے کر دینا ہے فور اس کے بعد سیکنڈ جو ڈیجٹ ہے اس کو زیرو ہی رہنے دینا ہے تھرڈ ڈیجٹ تیسرے ڈیجٹ پر آپ نے آ جانا ہے جب یہ گلو کرنا شروع کر دے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ اس کی ویلیو کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو ویلیو کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے آپ نے یہ اپ اور ڈاؤن ایرو کیک کا استعمال کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پر سیون ویلیو جو ہے وہ لے کے آنی ہے فور زیرو سیون دوبارہ سے شفٹ کا بٹن پریس کریں اور یہ جو نیکس ڈیجٹ ہے اس کو آپ نے کر دینا ہے ٹو اور جو لاسٹ والا ڈیجٹ ہے اس کو آپ نے ون کر دینا ہے تو دوستو یہ والا پاسورڈ آپ لگا کر آپ اس مینیوں میں انٹر ہو سکتے ہیں یعنی کہ فور زیرو سیون ٹو ون چالیس سات سو اکیس اور انٹر کا بٹن پریس کریں تو پی ای ڈاؤٹ زیرو ون آ گیا یعنی کہ اب آپ اس مینیوں میں انٹر ہو چکے ہیں آپ دیکھیں پی ای ڈیرو ٹو تھری فور فائی اور اس کو ہم بارہ تک اس میں جو سیٹنگ جو ہیں پی ای بارہ تک ہیں تو اب ہم پی ای ڈیرو ون پہ دوبارہ سے چلتے ہیں پی ای ڈیرو ون تو دوستو ایک بات جو میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو آئی این وی ٹی کے کچھ انورٹر ہیں ان میں یہ جو آپ کا پاسورڈ ہے 40721 نہیں لگے گا کیونکہ یہ کچھ چائنہ کے بنے ہوئے ہیں کچھ اریجنل بھی ہیں اس طرح مختلف یہ ممالک کے بنے ہوئے انورٹر آ رہے ہیں پاکستان میں تو اس لیے جو کچھ انورٹر ہیں ان میں یہ پاسورڈ لگے گا ٹریپل ون ڈبل ڈیرو ٹریپل ون ڈبل ڈیرو اگر آپ کا یہ والا پاسورڈ نہ لگے تو پھر آپ نے لگانا ہے 18057 18057 اور اس کے بعد چوتھا پاسورڈ ہے کچھ انورٹر پہ وہ لگے گا ٹریپل ڈیرو ڈبل 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 ڈ اور لاسٹ فائی پاسورڈ جو پانچ میں آپ کو پاسورڈ بتا رہا ہوں وہ ہے 1098 1098 تو دوستو یہ پانچ کے پانچ پاسورڈ آپ کے پاس سامنے اس وقت سکرین پر آ رہے ہیں یہ پانچوں پاسورڈ آپ نے ون پی ون لگا کر چیک کر لینا ہے جیسے ہی آپ یہ والے پاسورڈ لگائیں گے تو کوئی بھی آئے یا نوی ٹی کا مارڈل آپ کے پاس ہوگا تو آپ کا یہ والا جو گروپ ہے وہ اوپن ہو جائے گا تو چلیے دوبارہ سے پی ای گروپ انٹر کا بٹن پریس کرتے ہیں پی ای زیرو میں اب میں دوبارہ انٹر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ دوبارہ لاک لگیا ہے اتنی ٹائم میں تو دوبارہ سے اس کا پاسورڈ لگاتے ہیں شیفٹ کا بٹن پریس کرتے ہیں پہلے ڈیجٹ گلو کرنا شروع کر گیا اس کی ویلیو کو اب ہم چینج کر سکتے ہیں جیادہ اس کو میں دوبارہ سے کرتا ہوں فور دوسرے جو ڈیجٹ ہے اس کو زیرو ہی رہنے دینا ہم نے پھر تھرڈ ڈیجٹ کی جانب بڑھتے ہیں شیفٹ والے بٹن کی بدل سے تو اس کو آپ نے کر دینا ہے سیون سیون کرنے کے بعد دوبارہ شیفٹ کا بٹن پھر ٹو اور نیکس جو ڈیجٹ ہے شیفٹ کا بٹن پریس کریں گے وہ گلو ہو تو اس کے بعد آپ نے اس کو ون کر دینا ہے فور زیرو سیون ٹو ون انٹر کا بٹن پریس کریں تو فرینڈز یہ ہمارے سامنے اس وقت آ چکا ہے پی ای ڈوٹ زیرو ون انٹر کا بٹن پریس کرتے ہیں ڈبل زیرو آپ کے سامنے آ گیا تو دوستو آپ نے اس ویلیو کو کبھی بھی چینج نہیں کرنا ہے اس کو ڈبل زیرو ہی ہمیشہ رہنے دینا ہے تو دوستو یہ اس کا شارٹ سرکٹ پر ٹرپ ہونے کا ٹائم ہے کہ اگر اس کو کبھی محسوس ہو کہ آگے شارٹ سرکٹ ہے تو وہ کتنے سیکنڈ میں اس کو ٹرپ کروائے تو دوستو ہمیشہ اس کو آپ نے زیرو زیرو ہی رکھنا ہے اگر وائز آپ کا جو انورٹر ہے وہ خراب ہو جائے گا کیونکہ اس کی ٹائمنگ بڑھانے سے یہ ہوگا کہ وہ کتنی ڈیر تک پھر اس کو ٹرپ نہیں کروائے گا آپ جتنے سیکنڈ کا اس پہ ٹائم فیڈ کر دیتے ہیں دس سیکنڈ کا تو دس سیکنڈ میں آپ جانتے ہیں کہ اگر شارٹ سرکٹ ہو تو انورٹر کے ساتھ پھر کیا ہوگا لہٰذا اس کو آپ نے بالکل بھی تبدیل نہیں کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کو کمپنی نے اس چیز کی ایکسیس نہیں دی تاکہ گلتی سے بھی آپ ان پیرامیٹرز کو چینج نہ کر دیں اس کے بعد اسکیپ کا میں بٹن پریس کرتا ہوں اور چلے جاتے ہیں پی ای ڈاٹ زیرو ٹو میں یہ دیکھیں انٹر کا بٹن میں نے پریس کیا یہاں پر آ رہا ہے زیرو فور تو اکثر لوگ جو آپ کو دھوکہ دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ انورٹر کی میں نے آپ کو نیم پلیٹ شروع میں دھائی بھی تھی جس پہ لکھا ہوا تھا یہ چار کلو وارٹ کا انورٹر ہے کتنے کلو وارٹ کا چار کلو وارٹ کا انورٹر اسکیپ میں بٹن پریس کرتا ہوں اس کے بعد آ جاتے ہیں پی ای ڈاٹ زیرو تھری میں یہاں پر آ رہا ہے فور ڈاٹ زیرو یعنی کہ یہ آوٹ پٹ کلو وارٹ ہے یعنی کہ یہ کتنے کلو وارٹ کا انورٹر ہے یہاں پر شوک آ رہا ہے یہ چار کلو وارٹ کا انورٹر ہے اور اس کی اگر کرنٹ کی سیٹنگ ہم دیکھنی چاہیں تو فور کے بعد فائی پی ای ڈاٹ زیرو فائی یہ اس کی آوٹ پٹ کرنٹ کی لیمٹ ہے یعنی کہ نو امپیر سے زیادہ کرنٹ ہونے پر کیا کرے گا یہ والا انورٹر ٹرپ کرا دے گا تو وہ دوخہ آپ کو کس طرح سے دیتے ہیں وہ اب آپ کو سمجھاتا ہوں اسکیپ کا بٹن پریس کریں اور دوبارہ سے چلے جائیں پی ای ڈاٹ زیرو ٹو میں انٹر کا بٹن پریس کریں یہاں پر چار لکھا ہے میں اس کو کر دیتا ہوں پانچ اور پانچ کے بعد اس کو میں کر دیتا ہوں انٹر جیسے ہی میں نے اس کو انٹر کیا اب یہ دیکھیں پی ڈاٹ زیرو ٹری اس کی ویلیو بھی آپ چیک کریں تو یہاں پر فائی پوائنٹ فائی آگیا یعنی کہ اب یہ انورٹر شو کر رہا ہے کہ یہ فائی پوائنٹ فائی کلو وارٹ کا انورٹر ہے حالانکہ یہ بیسیکلی جو انورٹر تھا وہ چار کلو وارٹ کا تھا لیکن میرے پانچ فیڈ کرنے سے یہ کیا ہو گیا اب فائی پوائنٹ فائی کلو وارٹ کا شو ہونا شروع ہو گیا اور اس کے ساتھ اگر آپ پی ڈاٹ زیرو فائی گروپ میں پیرامیٹر میں دوبارہ سے جائیں تو یہ دیکھیں یہاں پر جو کرنٹ کی ویلیو پہلے نو آری تھی وہ بھی بڑھ کے تیرہ ہو گئی ہے تو اب اس سے نقصان دیکھیں کیا ہوگا کہ دیکھیں یہ انورٹر سو ٹیبل تھا نو امپیر کرنٹ تھا کے لیے اب جب اس پہ تیرہ کی فیڈنگ ہو چکی ہے تو یہ نو امپیر سے زیادہ بھی اس انورٹر پر کرنٹ فلو کرے گا آپ کے آؤٹ بوٹ پہ تو یہ انورٹر ٹریپ نہیں ہوگا اس کو بند نہیں کروائے گا اس کے اوپر کسی قسم کا ایرر نہیں آئے گا تو تھوڑی دیر چلنے کے بعد یہاں تو آپ کا یہ انورٹر خراب ہو جائے گا یا اس پہ اوور ہیٹ یا اس طرح کے جو ایررز ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے یا یہ بلاسٹ ہو جائے گا تو لہٰذا یہ چیز بھی آپ نے چیک کرنی ہے کہ یہ جو آپ کا انورٹر ہے اس میں یہ والی جو سیٹنگ ہے آپ کی نیم پلیٹ کے ساتھ بلکل میچ بھی کر رہی ہیں یا نہیں تو دوبارہ سے میں اس کو چار پہ سیٹ کرتا ہوں اسکیپ کا بٹن پریس کرنا ہے تو دوبارہ سے چلے جاتے ہیں پی ای ڈوٹ زیرو تو انٹر کا بٹن پریس کریں میں دوبارہ اس کو کر دیتا ہوں فور کیونکہ یہ فور کلو وارڈ کا تھا آپ نے انورٹر خریبتے وقت یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ والا جو انورٹر ہے اس میں فیڈنگ کیا ہے اور اس کی نیم پلیٹ پہ کیا لکھا ہوا ہے تو چلیئے اس کو میں فور کر کے دوبارہ سے انٹر پریس کرتا ہوں اور پی ای ڈیرو تھری میں دیکھیں اس کی آؤٹپٹ جو کلو وارڈ کی رینج ہے یعنی کہ کتنا لوڈ اٹھانے کی اس میں کپیسٹی ہے وہ بھی خود بخود چینج ہوگی ہوگی وہ دیکھیں دوبارہ سے فور پوائنٹ زیرو یعنی کہ چار کلو وارڈ پہ آگئی ہے اس کے بعد اس کے پاہٹپرس کر دیتے ہیں اب آجاتے ہیں پی ای ڈاٹ زیرو فور پی ای ڈاٹ زیرو فور یہ والا جو پیرامیٹر ہے انٹر کا بٹر پریس یہ والا جو پیرامیٹر ہے پی ای ڈاٹ زیرو فور دیکھیں اس کے اوپر تھری ایٹٹی لکھا وہاں رہا ہے یہ اس کی انپوٹ پاور سپلائی کے حوالے سے ہے کہ آپ اس انورٹر کو کتنے انپوٹ پاورxico سے چلانا چاہتے ہیں اگر آپ سنگل فیت پہ بھی اس کو چلانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو تھری ای روپٹ دینا شروع کر دے گا لیکن یہ ویلیو آپ نے تب ہی چینج کرنی ہے اگر آپ سنگل فیز پہ اس کو چلانا چاہیں اگر آپ سنگل فیز پہ نہیں چلانا چاہ رہے تھری فیز پہ چلانا چاہ رہے تو آپ نے اس کو تھری ایٹی ہی رہنے دینا ہے دوستو میں بار بار آپ کو اس چیز سے اگاہ کر رہا ہوں کہ یہ فیکٹری سیٹنگ کا مینیو ہے پی ای گروپ ایسا گروپ ہے کہ اس کی اگر آپ نے چھیڑ چھاڑ کی تو یہ آپ کے انورٹر کو خراب بھی کر سکتا ہے لیکن جو سمجھ دار ٹکنیشن ہے جو اس کام کو اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ اپنے مقصود طریقہ کار کو یعنی کہ مقصود سیٹ اپ کو چلانے کے لیے اس کی جو سیٹنگز ہے اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کر سکتے ہیں تو دوستو اب اسکیپ کا بٹن پریس کرتے ہوئے ہم دوبارہ سے آ جاتے ہیں پی ای زیرو فائیو میں تو یہ ہے اس کا آوٹپوٹ کرانٹ کا جو پیرامیٹر ہے کہ آوٹپوٹ کرانٹ کی رینج کیا ہے اس انورٹر کی یہ کتنے جو امپیر تک جو ہے وہ لوڈ ج کر سکتا ہے تو یہ تو اسی کے ساتھ ہے کہ اگر آپ نے پی ای ڈوٹ زیرو ٹو اس کی ویلیے جو رکھیں گے تو یہ آٹپوٹ پہ جو اس کا جو کرانٹ ہے وہ آ جائے گا کہ اتنے کرانٹ تک یہ چلے گا تو دوستو اس کے بعد آ جاتا ہے اسکیپ کا بٹن پریس کرتے ہیں نیکسٹ پیرامیٹر میں چلے جاتے ہیں پی ای ڈوٹ زیرو سکس تو یہ اس کا ڈی ایکسللیشن ٹائم کا جو لیمٹ ہے اس کے حوالے سے ہے اس کو آپ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ چینج مت کریں اس کے بعد چلے جاتے ہیں پی ای ڈوٹ زیرو سیون یہ آٹپوٹ وولٹیج کی رینج ہے آپ جتنی بڑھانا چاہیں کہ یعنی کہ کتنے وولٹ تک آپ اس سے آٹپوٹ لینا چاہتے ہیں آٹھ سو لکھا ہوا ہے تو آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں لیکن میں مشورہ یہی دوں گا کہ آپ اس کو بلا ضرورت کبھی بھی چینج مت کریں تو اسکیپ کا بٹن پریس کرتے ہیں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پی زیرو ایٹ اس کو تین سو پچاس ہی آپ نے رہنے دینا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے پی ای ڈوٹ زیرو نائن پی ای ڈوٹ زیرو نائن اس کو بھی آپ نے چینج نہیں کرنا اس کے بعد آ جاتا ہے پی ای ڈوٹ زیرو ٹین تو یہ دوستو سو سیکنڈ یہ ایک ٹائم ہے اس کے آن ہونے کا یعنی کہ آپ انورٹر کو جب آن کرتے ہیں پاور اس کی سپلائی دیتے ہیں تو یہ کتنے ٹائم میں آن ہو رہا اس کے اوپر جو ڈسپلائی پہ جو اس کے پیرامیٹرز وغیرہ آنا شروع ہوتے ہیں یعنی کہ جو فریقمنسی نارمل کی آتی ہے وہ کتنی ڈیر میں آئے تو آپ اس ٹائم کو کچھ کم بھی کر سکتے ہیں کچھ زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ جتنے سیکنڈ تک رکھنا چاہئے آپ رکھ سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ آپ اس کو ستر سیکنڈ سے سو سیکنڈ کے درمیان ہی رکھیں اس سے زیادہ اس ٹائم کو کم نہ کریں اس کے بعد جو نیکسٹ پیرامیٹر ہے وہ ہے پی ای ڈاٹ زیرو گیارہ اسکیپ کا بٹر پریس کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں پی ای ڈاٹ گیارہ میں انٹر کا بٹر میں نے پریس کیا تو یہ اس کا ٹائم ہے آف ٹائم یعنی کہ جب آپ ان وٹر کی پاور آف کرتے ہیں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ بند ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے تو یہ وہ والا ٹائم ہے یہاں پر آپ اس ٹائم کو کم بھی کر سکتے ہیں سو سیکنڈ سے کم بھی رکھ سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ آپ اس کو چینج نہ کریں یہ اس کو کم کرنے سے آپ کو نقصان ہی ہوگا کوئی سائدہ تو نہیں ہوگا تو اگر پھر بھی آپ کم کرنا چاہیں تو میں تو یہی ریکمنڈ کروں گا کہ آپ ستر سے لے کر سو سیکنڈ کے درمیان ہی رکھیں اس کو اس کے بعد آجاتے ہیں اسکیپ کا بٹر پریس کرتے ہوئے نیکسٹ پی ای بارہ یعنی کہ اس گروپ کے لاسٹ پیرامیٹر میں پی ای ڈوٹ بارہ میں تو انٹر کا بٹر پریس کریں تو یہ اس کا رن ٹائم ہے کہ یہ جو انوٹر ہے وہ کتنا ٹائم کے بعد نا ای اینڈ ڈی کا فالٹ دے یعنی کہ کتنا ٹائم جب یہ چل دے گا نا انوٹر یہ اس کا ٹائمنگ ہے کہ اتنے گھنٹے چلنے کے بعد یہ جو انوٹر جو ہے نا اس کے بعد آپ کو انڈ کا ایرر دینا شروع کر دے گا اور جیسے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ انوٹر کا ٹائم ہے نا انڈ ہو چکا ہے لیکن آپ خود سے پھر اس کو دوبارہ سے جو ہے نا وہ اس کو چلا نہیں سکیں گے وہ انڈ کا فالٹ آپ سے ری سیٹ نہیں ہوگا جب تک آپ کے پاس پی ای گروپ کا پاسورڈ نہیں ہوگا تو لہذا کوشش کریں کہ آپ اس کو جب بھی دیکھیں انوٹر کو اپنے کو تو اس کو آپ نے زیرو زیرو کر دینا ہے زیرو زیرو کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی انڈ ٹائم نہیں ہے یہ انوٹر آپ جب تک چاہیں چلا سکتے ہیں پوری زندگی آل لائف لائف ٹائم پھر یہ چلے گا آپ نے زیرو زیرو کر کے اس کو انٹر کر دینا ہے اور دوبارہ ایک مرتبہ چیک کر لیتے ہیں کہ پی ای بارہ بارہ جو ہے ہمارا زیرو زیرو ہو چکا ہے تو پی ای ڈاٹ بارہ جو ہے اس کو آپ نے زیرو زیرو کر کے انٹر کر دینا ہے تاکہ کبھی بھی آپ کے انوٹر پر انڈ کا فالٹ نہ آئے اور یہ مسلسل جو ہے نا لائف ٹائم آپ کے ساتھ چلتا رہے تو دوستو یہ تو تھی پی گروپ کی سیٹنگ جو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتائی تو امید کرتا ہوں میری یہ جو آج کی ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تو یہ سیٹنگ میں آپ کو بار بار یہ ہی بتا رہا ہوں کہ آپ نے اگر ضرورت نہ ہو تو ان چیزوں کو کبھی بھی چھیڑنا نہیں ہے یہ تو جسٹ آپ کے ساتھ انفرمیشن کے لیے میں نے شیئر کی ہے تاکہ آپ کو اگر کبھی ضرورت درپیش آئے تو آپ اس سیٹنگ کو کر سکے اور اس کے مطابق اپنے انورٹر کو چلا سکے تو دوستو آپ مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیے اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ کر کے بتایا کریں اگر آپ کسی اور ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا کسی اور گروپ کی سیٹنگ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کریں میں انشاءاللہ خوش کروں گا کہ اس کے حوالے سے بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تاکہ آپ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے آپ مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ